زکار کا نام لانسمنٹ سینڈ کرے تاکہ آپ کی مدد کی جا سکیں اور اس دخارے کے لئے صرف اتنی سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو پورا نام آیا گیا کافی لوگوں کی میلز ہوتی ہیں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں عزت کرنا سیکھیں اگر آپ عزت کریں گے تو کل کو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا اور کوشش کریں میل کی اندر پلیس مہربانی کر کے بدتمیزی نہ کیا کریں کہ کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں مہربانی ہوگی یہاں پہ کوئی م ازاخ نہیں چل رہا یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کی رہا سے ہم آپ کی مدد بھی کریں اور آپ کی جو ہے غلط جو ہے کمنٹس اور باتی بھی اس میں اسلام میں بیٹی کی احمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہے جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس کے لئے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں ایک بات سوچنے کیا ہے نا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہ کیا کریں گناہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب بچی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو دنیا میں جا تو میں تیری باپ کی مدد کرتا ہوں جس کی اولاد ہے تو کیا ہی بات اگر وہ مشکل حال میں ہو تو فورا اللہ پاک اس کو بیٹی سے نواز سے ہے رحمت سے نواز سے ہے تو وہ جو اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں کتنی سعادت کی بات ہے تو اس جیس کا خیال رکھیں بیٹیوں کے ہونے پر شیمان کے شرمندہ نہ ہوا کریں بلکہ خوش دیلی سے انکرست اقبال کیا کریں بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں دونوں ہی بہتر ہیں آج کے سب سے بزائف کے طرف چلتے ہیں آیت الکرسی کا انتہائی آسان عمل میں آج پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا عمل ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اگر تصویر ہے تو تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو آپ جو ہے فضا میں تصور ملا کے پھوپ مار سکتے ہیں فضا میں آپ دم کر سکتے ہیں یقین مانیں الحمدللہ اللہ کی کرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہو اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کے پاس وہ آ بھی جاتے ہیں مسخر بھی ہو جاتے ہیں اور آپ سے محبت بھی بڑھتی ہے ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کا صرف تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ایک اتر لے لیں کوئی چیزی خوشبو لے لیں پرفیوم نہ لیچی گا خوشبو لے لیں اس کے پر وہ جو خوشبو پہ دم کر لیں اور وہ بس ایک دفعہ آپ نے دم کر کے اولا خید روشی کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ نے جیسے جیسے اگر آپ فرض کریں آگے گھر میں کوئی بھی آپ فردات سے نراز ہے آپ نے پڑھائی اس کے نام کی یہ ہے ٹھیک ہے وہ ستر کے اوپر تو یقین مانے کہ آپ پڑھیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیسے کی وہ خوشبو ان کے جو ہے وہ سنگیں گے یا خوشبو کو محسوس کریں گے ان کے ناک میں جیسے ہی جائے گی فورا ان کے دماغ میں جائے گی اور وہ آپ کے جتنی بھی بغض یا پھر نرازگی یا پھر آپ سے جو ہے وہ غصہ گلہ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے فورا ٹھیک ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آج میں ایک اور طریقہ بتانے لگی ہوں بسم اللہ شریف کا بسم اللہ آپ نے اسی طرح سولہ خانے بنانے لے ہیں ٹھیک ہے ایک صاف کاغذ لیں اس کے اوپر سولہ خانے بنائیں اوپر جو ہے نقش کی طرح اس کو تیار کر لیں اوپر سات سو چھے سی لکھتے ہیں یعنی بسم اللہ لکھ دیں اب بطلب کے چار خانوں میں دیکھیں اوپر اگر سولہ خانے ہیں تو اوپر فرسٹ میں چار خانے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے خانے میں لکھنا ہے بس دوسرے خانے میں اللہ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم اس طرح پوری بسم اللہ چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چار ایک خانے میں جو چار خانے اس میں ایک بسم اللہ لکھی جائے گی پھر آٹھ خانے ہو جائیں گے اس میں دو لکھی جائے گی پھر آٹھ اور آٹھ بارہ بارہ اور اس کے بعد سولہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے بسم اللہ لکھی جائے گی چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ کا یہ نقش بھی تیار کرنا ہے اور اس پر دم کریں دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اب دم کریں جب بھی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے یہ بسم اللہ کا نقش جو ان سے ہے یہ اس پانی کے اندر ہلکا سا گھما آگے تو باہر نکال لیں پھر نقش کو خشک ہونے دیں اس میں پانی کے پر دم کر کے نام لے کے پانی کے پر دم کریں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ پاس ہے اس کو پلا دیں اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اور آپ نے نام لے کے پینا ہے جس کے لئے یہ میں مسخر کر رہی ہوں جس سے یہ میں محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہتی ہوں تو آپ پانی پی لیں اس سے بھی کافی محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور یقین مانے آپ سے محبت کے لئے نفرت نہ کیا کریں محبت پیدا کریں محبت پیدا کرنے والے بن جائیں اور آپ اس میں لڑے نہ نفرت نہ کریں اور ہر جگہ جو ہے محبت کا بول برا گناہ نہ کریں گناہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے اس عذاب سے بچیں انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کو کتنی یہ اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچنی چاہے گا یا پہنچنی چاہے گی تب تک اس کو سکن نہیں آئے گا انشاءاللہ ضروری عمر کیجئے گا اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ